الحمدللہ پچھلے اپیسوڈ میں ہم نے عرفات کا اہم ترین دن پورا کیا نو زلحجہ چل رہی ہے کیونکہ اسلام میں تاریخ جو بدلتی ہے وہ مغرب سے بدلتی ہے تو مغرب بعد تاریخ بدل جاتی ہے مغرب بعد اگلا دن آ جاتا ہے تو اگلا دن مغرب بعد جو آتا ہے یعنی کہ دس تاریخ شروع ہو چکی ہوتی ہے یعنی کہ نو تاریخ کے بعد کی رات یعنی عرفات سے مغرب بعد جو نکلے نکل کے کہاں جائیں گے جائیں گے مزدلفہ آپ کے لیے یہ جیسے تیسرا مقام ہے منا میں تھے آپ آٹھ تاریخ کو نو تاریخ کے دن میں آپ الحمدللہ عرفات میں تھے نو تاریخ کی رات میں آپ جائیں گے مزدلفہ منا میں تو الحمدللہ اچھا خاصا اے کنڈیشن فائر پروف ٹین تھا عرفات میں بھی پھر بھی کچھ خیمہ تھا الحمدللہ لیکن جب آپ مزدلفہ پہنچیں گے تو مزدلفہ میں کوئی خیمہ نہیں ہے اس دن آپ کی وہ چٹائی خاص کام آئے گی اوپر آسمان ہوگا نیچے زمین ہوگی ہم دیکھتے ہیں اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کے بعد عرفات سے نکلے حالانکہ مغرب کا وقت ہو چکا تھا پھر بھی اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر مغرب کی نماز نہیں پڑی پوائنٹ نوٹ کریے اور نوٹ کرنے کے بعد اس بات پر غور کریں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکلے مزدلفہ پہنچے یہاں تک کہا کی بخاری کی حدیث ہمیں ملتی ہے کہ درمیان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکے تھے استنجار کے لے گئے تھے وضو کیا تھا اسامہ بن زید ودلہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا مغرب کی نماز پڑیں گے کیونکہ عام طور پر تو قاعدہ یہی ہے جب وقت ہو جائے تو نماز میں تاخیر نہیں کرتے ہیں لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں تمہاری مغرب یہاں سے آگے ہے پھر مزدلفہ پہنچنے کے بعد ایک ازان اور دو اقامت کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی اقامت کے بعد مغرب کی نماز تین رکعت پڑائی اور اس کے بعد دوسری اقامت کے بعد عشاء کی نماز قصر دو رکعت پڑائی یعنی کہ قصر اور جمع اور جو اختلاف ہم دو بار ڈسکس کر چکے ہیں یہاں بھی وہ اختلاف ہے کچھ لوگ پھر بھی کہہ کر پوری نماز پڑتے ہیں لیکن صحیح تحقیق کی روشنی میں جو بات ہے ہم اتباع اور پیروی کر رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم سب کی یہی تو کوشش ہے انہوں نے دو رکعت پڑی تھی عشاء میں ہمیں بھی وہی پڑنا بہتر ہے اگر زیادہ پڑنا ہوتا تو ضرور نبی صلی اللہ علیہ وسلم واضح الفاظ میں بتا دیتے کیونکہ نہیں ملتا تو زیادہ مضبوط بات یہی دکھتی ہے لیکن ان باتوں پر آپس میں اختلاف اور جھگڑے نہ کریں ایک دوسری کے ساتھ مذاکرہ ہو سکتا ہے لیکن آپس میں حج کے معاملے میں اس بارے میں احتیاط بڑھتے ہیں اور ماحول کو خراب نہ ہونے دیں ہم آگے بڑھتے ہیں ہم ہیں ابھی عرفات سے نکل چکے ہیں اور پہنچ رہے ہیں مزدلفہ اب عرفات سے مزدلفہ کا جو فاصلہ ہے وہ نو کلومیٹر کا ہے اور یہ نو کلومیٹر کے اندر اگر آپ دیکھیں جو کہتے ہیں نا کہ حج میں مشکل ہوتی سفر میں تو سفر کی اصل مشکل جو ہوتی وہ یہاں پہ ہوتی حالانکہ پھر بھی آج بہت آسانی ہے ہم دیکھتے ہیں کہ جب آپ مکہ سے نکلے تھے مکہ سے منہ جانے میں بہت ساری بسز ہے بہت ساری آسانی ہے میٹرو بھی ہے جو اس ریجن میں چلتی ہے لیکن کوئی ایسے خاص مشکل نہیں ہے وقت بھی ہوتا ہے ساتھ تاریخ سے ہی ٹرانسپورٹیشن ہو جاتا ہے کوئی دکت نہیں ہوتی جب آپ منہ سے عرفات آئے تھے وہاں بھی دکت نہیں ہوتی فجرباد سے سٹارٹ ہوتا ہے زوال تک پہنچنا ہے آج اس طرح سے آرام سے پہنچ جاتے ہیں الحمدللہ کوئی مشکل نہیں ہوتی ہے مشکل جو ہوتی ہے وہ عرفات سے مزدلفہ پہنچنے میں یہ جو فاصلہ ہے یہاں پہ اکثر ٹرافک جیمز ہو جاتے ہیں یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں اکثر ٹائم ویسٹ ہو جاتا ہے اس کے اندر جانے کے تین راستے ہیں موٹے طور پر پہلا راستہ یہ ہوتا ہے کہ آپ جو بس اویلبل ہوتی ہے وہ بسس کے ذریعے جائیں سیکنڈ راستہ یہ ہوتا ہے کہ آپ میٹرو کے ذریعے جائیں تھرد راستہ یہ ہوتا ہے کہ چلتے ہوئے نکل جائیں تو یہ دیکھتے ہیں کہ تین راستے یہ اویلبل ہیں اور جو بسس جاتی ہے ایک راؤنڈ میں سارے کے سارے حجاج اکرام فنش نارملی نہیں ہوتے ہیں نارملی دو راؤنڈ مارنا پڑتا ہے بسس کو فرسٹ راؤنڈ کے اندر جنہیں موقع مل گیا مل گیا افکاس آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جھگڑا آگے بڑھ میں آگے میں یہ نہیں ہوتا چاہیے ایک دوسرے پر کو ترجیح دینا ہے خاص طور سے بزرگ ہو عورتیں ہیں وہ لوگوں کو ترجیح دینا چاہیے وہ لوگ آگے بڑھیں افکاس گروپ ساتھ میں رہیں گے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جن لوگوں کو فرس راؤنڈ میں موقع نہیں ملا اب وہ لوگ آرفات میں رک گئے اب ان کے لئے کیا راستہ ہے یا تو چلتے ہوئے نکلو یا تو میٹرو سے نکلو یا تو اگلی راؤنڈ بس کے آنے کا انتظار کرو کئی بار آنے میں تھوڑی تاخیر بھی ہو جاتی ہے لیٹ بھی ہو جاتی ہے تو یہ سارے دفکلٹیز اس میں ہے اگر آپ کو ایسا لگتا ہے جوان ہو چلنے فرنے کی عادت ہے نو کلومیٹر چل کے چلے آنگے خاف راستے بنائے گئے ہیں چلنے والوں کے لئے جہاں ایک دو نہیں سیکڑوں ہزاروں لوگ چلتے ہیں کوئی مشکل نہیں ہے اگر آپ کو لگ رہا ہے انشاءاللہ کر سکتے ہو طاقت ہے چل کے نکل جاؤ میٹرو ہے کریمہ سریشن ہے چل کے میٹرو سے نکل جاؤ جو راستہ آسانوں کر سکتے ہیں ویٹ کرنا ہے ویٹ کریے کیا مسائل ہے اس تعلق سے ہم دیکھ رہے ہیں تو مزدلفہ پہنچنے کے بعد فرص چیز کیا کرنی ہے ایک آسان اور دو اقامت کے ساتھ مغرب اور عشاء کی نماز پڑھنی ہے انشاءاللہ لیکن لوگ کیا کرتے ہوئے ملتے ہیں ہم دیکھتے ہیں لوگوں میں ایک چیز مشہور ہے مزدلفہ پہنچنے کے بعد سیدھا کنکر دھوننا شروع کرتے ہیں کنکر کیوں دھون رہے ہیں وہ جو جمرات کو کنکر ماننا ہے اگلے دن وہ کنکر وہ جمع کرنا شروع کر دیتے ہیں اور انہیں یہ چیز کسی نے بتا دیا ہے کہ وہ کنکر مزدلفہ کے ہونے چاہیے حالانکہ قرآن و صحیح حدیث میں ایسی کوئی بھی چیز موجود نہیں ہے کہ وہ کنکر مزدلفہ کے ہی ہو یا فلان جگہ کے ہو اور نارمل نہ ہو ایسے ہو کنکر تو دھونتے ہیں کنکر دھوننے کے بعد انہیں دھوتے ہیں اور اس میں کافی وقت تو انہجی جاتی ہے حالانکہ ہم دیکھتے ہیں پہلے تو انہیں جاکہ نماز پڑھنی چاہیے نماز پڑھنے کے بعد اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات میں آرام کیا ہاں اس رات میں اصل جو سنت ہے جو بہت سائے لوگ چھوڑ دیتے ہیں اپنے جذبے کی وجہ سے وہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آرام کیا ہمیں بھی آرام کرنا چاہیے یہاں تک آکے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فجر کے اول وقت پر اٹھ کر انہوں نے فجر کی نماز پڑھی یہی ہمارے لئے بھی سنت ہے کیا حکمت ہے اس میں ایک یہ وجہ بھی ہو سکتی ہے کہ اگلے دن جو کام ہے وہ سب سے بھاری معاملہ ہے سب سے ڈفیکل دن جو حچکہ ہے وہ اگلا ہی دن ہے اب وہ دن آنے سے پہلے جتنی طاقت اور انرجی کو بچا سکتا ہے وہ بچا لے تاکہ اس کا صحیح استعمال اگلے دن ہو جائے گا یہ ہم حکمت کہہ سکتے ہیں لیکن اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لئے اگزامپل ہے اسوا ہے انہوں نے آرام کیا ہمیں بھی آرام کر لینا چاہیے افکورس وطر کی نماز نہ چھوڑیں کیونکہ وطر تو اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں بھی پڑھا کرتے تھے سفر میں بھی فجر کی دو سنت اور وطر پڑھا کرتے تھے تو ہم دیکھتے ہیں وطر کی نماز پڑھیں گے اور پڑھنے کے بعد سو جائیے اس میں کیا کیا گلتیاں ہوتی ہیں پہلی گلتی لوگ یہ کرتے ہیں کہ راستے میں مغرب و عشاء پڑھ لیے عرفات میں مغرب و عشاء پڑھ لیے یہ صحیح نہیں ہے مزدلفہ پہنچ کے پڑھنا چاہیے تاخیر ہو رہی ہے کوئی بات نہیں یہ تاخیر ایسی ہے جو جمع تاخیر مطلب جمع بھی ہو رہی ہے اور تاخیر لیٹ بھی ہو رہا ہے جو لیٹ ہو رہا ہے ہم دیکھ رہے ہیں زہر و عشاء اول وقت پہ پڑھے تھے یہاں مغرب و عشاء تھوڑا سا لیٹ پڑھ رہے ہیں لیکن اگر ایسی حالت ہو گئی کہ فجر کا وقت آ رہا ہے اور مزدلفہ پہنچے ہی نہیں ہیں اگر ایسا ہو جائے اور کوئی فجر کا وقت آ گیا اور مغرب و عشاء پڑھی ہی نہیں اس نے تو یہ تو بلکل کوتا ہی گناہیں کبیرہ ہو جائے گا یہ بلکل غلط بات ہو جائے گی نماز جان بجھ کر چھوڑ دینا ایک بہت بڑا گناہ ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر کیا کریں تو پھر جہاں کہیں ہو پڑھ لو اگر وقت جاہی رہا ہے نماز کا وقت فوت ہو رہا ہے نماز کا وقت ختم ہو رہا ہے تو جہاں کہیں ہو نماز پڑھ لو وقت ضائع ہونے مت دو لیکن یہ بہت ہی کم لوگوں کے ساتھ ہوگا اور ایسا نہیں ہونا چاہی اچھا کچھ لوگ یہ کرتے ہیں خاص طور سے ایسے کچھ لوگ جو پیدل وغیرہ نکلتے ہیں تو وہ لوگ تھک کر کے راستے میں ہی رہ جاتے ہیں اور مزدلفہ پہنچتے ہی نہیں یہاں تک کہا کہ کچھ علماء کے مطابق اگر مزدلفہ میں نہ رہے تو یہ حچکے وہ کہتے ہیں ارکان میں سے ہے کچھ کہتے ہیں یہ حچکے واجبات میں سے ہے جو بھی بات ہے مزدلفہ مسنی ہونا چاہیے تو یہ بالکل غلط بات ہوگی مزدلفہ پہنچنا ہے اور وہاں پر پہنچ کر اپنے چٹائی کو بچھائیے مغرب وعشاہ پڑھ لیا آپ سب نے مل کر چھوٹی موٹی جماعتیں ہوتی رہتی ہیں کنٹینیوسلی لوگ آتے ہیں نماز پڑھتے ہیں تو وہاں نماز پڑھئے نماز پڑھنے کے بعد سو جائیے فجر اول وقت پر اٹھئے علام اچھا خاصہ لگا لیجئے موبائل میں علام لگا رہے ہیں ایک دو چار لوگ لگا لیں ایک دوسرے کو اٹھانے کا ارادہ کریں فجر کی نماز پڑھیں اول وقت پر پڑھنے کے بعد اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم منہ کی طرف بڑھے اور محشر حرام کے علاقے میں جا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم رک گئے اور وہاں پر کھڑے ہو کر ذکر و اسکار کرنے لگے یہاں تک کہا کہ تھوڑا سا اجھالہ ہونے لگا مطلب جو سورج نکلنے کے پہلے کا اجھالہ ہے ایسا اجھالہ ہو گیا پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم باہر چلے منہ کی طرف یعنی کہ سورج نکلنے سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مزدلفہ سے نکل چکے تھے یہ سنت ہے اب کچھ لوگ اس میں بھی غلو کرتے ہیں اس میں بھی اگزاجریٹ کرتے ہیں کیا کرتے ہیں کہ سورج طلو ہونے کے بعد بھی رکھتے ہیں اشراق کی نماز پڑھنے کے بعد نکلتے ہیں لیکن یہ سنت کی خلاف سنت کیا ہے یہاں ٹریننگ ہے حج کے اندر پوری قدم با قدم سٹیپ بائی سٹیپ ایک ٹریننگ ہے کہ جو سکھایا گیا اتنا ہی کرو زیادہ بھی نہیں کم بھی نہیں کم کروں گے تو بھی غلط ہوگا زیادہ کروں گے تو بھی غلط ہوگا تو بہت سائے لوگ جو یہ دوسری نماز اشراق کی نماز صلات و دخا وغیرہ پڑھ کر نکلیں تو انہوں نے بھی نافرمانی کی اچھا کچھ لوگوں میں یہ بات مشہور ہے کہ مزدلفہ کی رات میں جاگنے میں بہت بڑی فضیلت ہے اور جاگنا چاہیے دعائیں کرنی چاہیے تلاوت کرنی چاہیے خاص نمازیں پڑھنی چاہیے خال یہ ایک پرابلم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا آپ تحقیق کریے حدیثیں موجود ہیں جو بات صحیح ثابت ملے وہی کرنا یہی ارادہ کرو کہ قرآن و حدیث میں جو بات ملے گی میں وہی کروں گا سب علماء اکرام کو ہم رسپیکٹ کرتے ہیں لیکن علماء اکرام آخر میں انسان ہے کسی عالم سے کہیں پر کسی مسئلے میں مسٹیک ہوئی سکتی ہے لیکن ہم اتباع کر رہے ہیں اس عالم کی نہیں کسی اور عالم کی نہیں جس کسی عالم کے پاس پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے ہم ان کی بات کو لے لیں گے نا انشاءاللہ اس میں کیا اقتلاف کی بات ہے آپس میں ہم سب بھائی ہیں اور کسی چیز کے بارے میں ایسا ہو سکتا ہے کسی کو کوئی بات معلوم ہے کسی کو کوئی بات نہ معلوم ہو کسی کے علم میں کوئی بات ہے کسی کے علم میں کوئی بات نہ ہو تو الحمدللہ یہ ایک اور چیز ہے جو ہم مزدلفہ میں کریں گے مزدلفہ کے اندر ایک احساس ہوتا ہے بھئی ایک آدمی جو محلو میں رہا ہو عیش و آرام میں رہا ہو اب آگیا زمین پر اب آسمان اس کے اوپر ہے زمین اس کے نیچے چٹائی پر سویا ہوا ہے کوئی گتیلہ وغیرہ لے کر وہاں پہنچنی پاتا ہے ظاہر سی بات ہے سمپل سا رہنا پڑتا ہے تو یہ چیز کے اندر ایک انسان کے اندر گرور تکبر گھمنٹ توٹ جاتا ہے اس کے اندر ایک احساس اور ان کے ساری ایک humility ایک humbleness پیدا ہوتی ہے اور انسانوں میں جو دوسرے انسان ہمارے جیسے انسان کئی سارے جو ایسی زندگی گزار رہے ہیں ان کے لیے ایک احساس دل میں آتا ہے اور ہم دیتے ہیں الحمدللہ ایک بہت اچھی چیز ہے حالانکہ اگر آپ چاہتے ہو اور ایسے folding tents available ہیں اور اگر آپ لے کے جا سکتے ہو جو چھوٹے فولڈوں کے چھوٹے ہو جاتے ہیں لے کے جا سکتے ہو کھول کے رکھتے ہو تو الحمدللہ کوئی حرج نہیں ہے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ یہ بھی ایک احساس ہوتا ہے وہاں پر مزدلفہ کے میدان میں تو مزدلفہ سے آپ نکلے صبح ہونے کے بعد آپ نے کھڑے ہو کر دعائیں کی مشہر حرام کے علاقے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی آپ کو کہاں موقع ملتا ہے آپ کر لیجئے اللہ تعالیٰ سے بہت دعائیں کریں فجر نماز کے بعد ذکر و اسکار کریں تلبیہ پڑھتے رہیں گے ابھی بھی آپ احرام میں ہیں تلبیہ کا وقت جاری ہے اور اس کے بعد آپ آگے بڑھیں گے انشاءاللہ اب کیا طریقے سے آگے بڑھیں بہت سارے طریقے ہیں بس مل گئی بس پکڑو میٹرو مل گئی میٹرو پکڑو شہر ٹیکسی وغیرہ جو ٹیکسیز چلتی ہے وہ پکڑ لو چلتے ہوئے نکلتے ہو تو چلتے ہوئے نکلو تقریباً پانچ کلومیٹر مزدلفہ سے منا پانچ کلومیٹر ہے تو الحمدللہ جو راستہ ملتا ہے آگے بڑھو بس کوئی مثلہ نہیں ہے منا تک پہنچنا ہے انشاءاللہ اب دن شروع ہوا دس ذلحجہ کا دن سرطیب کے اعتبار سے یہ تو آپ کا تیسرا دن ہے آٹھ تاریخ آپ کہاں تھے منا میں تھے نو تاریخ کے دن میں کہاں تھے عرفات میں تھے نو تاریخ کے بعد کی رات یعنی دس تاریخ کی رات کہاں تھے آپ مزدلفہ میں تھے دس تاریخ کی صبح کو وہاں سے نکلے کہاں جا رہے ہیں آپ منا جا رہے ہیں منا جو جا رہے ہیں تو سب سے پہلی چیز کیا کرنا ہے منا اور اس دن دس ذلحجہ کے دن چار چیزیں کرنی ہیں پہلی چیز جو ہمیں کرنی ہے وہ جا کر جمعرات کو کم کر مارنا ہے دوسری چیز جو ہمیں کرنی ہے ہمیں قربانی کرنی ہے تیسری چیز جو ہمیں کرنی ہے بالوں کو شیف کر کے احرام سے باہر نکلنا ہے اور چوتھی چیز جو کرنی ہے وہ ہے توافل افادہ افادہ کا تواف چار چیزیں کرنی ہیں میں آپ کو ایک بہت پیاری حدیث سناوں گا اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عبداللہ بن عمر بن علاز بیان کرتے ہیں ایک آدمی نے آکے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے قربانی کر لی جمرات کو کنکر مارنے سے پہلے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ابھی کنکر مار لو کوئے حرج نہیں ہے ایک شخص نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے خلق کر لیا قربانی کرنے سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ابھی قربانی کر لو کوئے حرج نہیں ہے وہ کہتے ہیں کہ کئی چیزوں کے بارے میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں نے پوچھا کہ میں نے یہ چیز پہلے کر لی یہ چیز بات میں کر دی تو اللہ کے رسول صاحب نے کہا اف الولا حرج کرو کوئی حرج نہیں مطلب یہاں پر اگر ترتیب آگے پیچھے ہو جائے تو کوئی حرج نہیں اب ظاہر سے بات ہے قربانی نورملی لوگ خود نہیں کرتے ہیں اور خود کرنا کوئی آسان کام بھی نہیں ہے کافی مشکل کام ہے آپ کو قربانی کی ایریا میں جانا ہوگا وہاں جا کے خود کے ہاتھ سے وغیرہ کرنا ہوگا اور اس میں پھر وہ گوش وغیرہ ضائع بھی ہو جاتا ہے یہاں پر اگر آپ وہاں کی اسلامی بینک وغیرہ کو دے دیتے ہیں جو وہاں کاؤنٹرز ہوتے ہیں پہلے ہی آپ کو بوکنگ کر کے رکھنا ہے پہلے ہی آپ کو پیمنٹ کر کے رکھنا ہے لیکن اگر آپ وہاں کرتے ہیں تو وہاں گوش کو فلوٹر کرنے کے بعد پیک کر کے گریب علاقوں میں گریب کنٹریز میں پھیج دیا جاتا ہے جو ایک اچھا الحمدلہ نیک کام بھی ہو جاتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ نورملی کوئی خود قربانی تو کرتا نہیں ہے وہ قربانی کا جو اماؤنٹ ہے وہ پیمنٹ وغیرہ کر دیتے ہیں کئی بار حج ٹور آپریٹرز خود اپنے اس کے اندر انکلوٹ کر کے خود وہ سرویس دے دیتے ہیں خود وہ پیمنٹ کر دیتے ہیں اگر ایسا نہیں ہے آپ اگر آزاد ویزا وغیرہ سے گئے ہو اگر آپ دوسرے طریقے سے گئے ہو اور اس میں اگر آپ کا ہوا نہیں ہے تو آپ خود جا کے پیمنٹ پہلے سے کر سکتے ہیں تو چار میں سے ایک کام تو خود نہیں کرنا ہے قربانی باقی قربانی کے بارے میں اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے ساری جو مکہ کی گلیاں ہیں وہ راستہ ہے اور قربانی کی جگہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا صحیح مسلم میں حدیث ہے منا پوری کے پوری قربانی کی جگہ ہے تو اپنی گھروں میں اپنی کھیموں میں قربانی کر لو تو خود قربانی کہیں بھی ہو سکتی ہے اگر کوئی کرنا چاہتا ہے تو لیکن چار میں سے ایک کام تو الحمدللہ آسان ہے بچا کیا تین جو بہت سارے لوگ ٹینشن دیتے ہیں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں یہاں پہ آپ اپنی روحانی کیفیت پر خیال رکھیں یہاں پہ آپ اپنے دھیان کو پوری طرح سے لگائیں عبادت میں لگائیں اللہ سے جوڑ کے رکھیں اللہ کام کو آسان کرے گا اس میں اس طرح سے ڈرتے نہیں ہیں اس طرح سے ٹینشن نہیں لیتے ہیں عبادت کا جذبہ رکھئے انجوئے کریے اس چیز کو اللہ تعالیٰ نے آپ کو حج کرنے کا موقع دیا ہے الحمدللہ تو وہ بوجھ لے کر بوجھ سمجھ کر کے ٹینشن اور کام سمجھ کر کے کیوں کرتے ہیں لوگ اتمنان سے کریے ہر چیز آرام سے ہو جائے گی انشاءاللہ کسی چیز میں کوئی ٹینشن نہیں ہے تو اب یہاں پہ چار کام کرنے تھے چار میں سے ایک کام ہو گیا آٹومیٹک تین بچے اب یہاں سے آپ مزدلفہ سے نکل رہے ہیں اور کرنا کیا ہے کام جمرات کو کنکر مارنا ہے اب جمرات کو جو کنکر مارنے میں ہم دیکھتے ہیں تین جمرات ہیں سغرہ وسطہ اور اقبہ سغرہ چھوٹا وسطہ درمیان میڈیم اقبہ بڑا اب یہاں سے جب مزدلفہ سے جاتے ہیں تو پہلے سغرہ آئے گا چھوڑ دینا ہے وہاں جمرات کو کنکر اس دن نہیں مارنا ہے وسطہ آئے گا وسطہ کو چھوڑ دینا ہے بڑا والا جمرات ہے جو تھرڈ نمبر پہ ہے جو آج آپ کو بڑا نہیں دکھے یہ بات سمجھ لیجیے یہ تھرڈ نمبر ہے یعنی کہ مکہ کی طرف ہے مزدلفہ کے طرف نہیں ہے جو مکہ کی طرف ہے تو جو تھرڈ نمبر ہے اس کو کنکر مارنا ہے مستیک نارمل ہی ہوتی نہیں ہے کیونکہ سب پبلک پوری ایک ساتھ میں ہوتی ہیں سب لوگ جمرات کو کنکر مارنے میں ہوتے ہیں تو کوئی اس میں مستیک نہیں ہوتی ہے اس میں ایک بات یاد رکھیں اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رخصت دی تھی حاملہ عورتوں کو ایک رخصت دی تھی بزرگ لوگوں کو کچھ عورتوں کو جو مشکل میں تھی جو کر نہیں پاتی تھی تو ربی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ رخصت دی تھی کہ رات میں وہ نکل جائے کہاں سے مزدلفہ سے رات میں واضح نہیں ہے لیکن اسما بنت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ دیکھا کرتی تھی چاند کو اور جب چاند ڈوب جاتا جو اس دن تقریباً دو تہائی رات گزرنے کے بعد ڈوبتا ہے تقریباً آپ بھی دیکھ لیچے یہ سنت ہے تو دیکھ کر کے جب چاند ڈوب جائے تو ایسے ضعیف ساتھ میں ہو بزرگ ہو پرگنٹ عورتیں ہو یا کوئی ہو جو کر نہیں سکتے ہیں کچھ دکت ہو تو ان کے لئے مزدلفہ سے جلدی نکلنے کی ایک رخصت ہے آپ دیکھیں گے کہ جو جمرات کو کنکر مار رہے ہیں اس دن تو کون سے جمرات کو مار رہے ہیں آخری بڑے والے کو مار رہے ہیں جو تیسرا والا ہے مزدلفہ سے آئیں گے تو اب الگ الگ سالوں میں تھوڑے الگ الگ تائپ کی سسٹمز اپنائے جاتے ہیں تاکہ کراؤڈ ریگولیشن ہو جائے کراؤڈ کنٹرول ہو جائے الحمدللہ ابھی تو ملٹپل لیول ہو گئے ہیں جو جمرات کا بریج ہے اس میں ایک زمانہ تھا جب وہاں پر سٹیمپیڈز وغیرہ ہوا کرتے تھے وہاں پر جگہ تنگ ہو جائے کرتی تھی لیکن ابھی الحمدللہ ملٹپل لیولز ہے پچھلے کچھ سالوں سے الحمدللہ کوئی وہاں پر ایکسیڈن نہیں ہوا ہے بہت آسانی ہے الحمدللہ اور آپ صحیح طرح سے اس چیز کو کر سکتے ہیں جمرات کو کنکر کیسے مارتے ہیں سات کنکر مارنے ہیں چھوٹے چھوٹے کنکر ہوتے ہیں وہ سات کنکر آپ کہیں سے بھی لے سکتے ہیں کوئی اس کی جگہ سپیسیفائیڈ نہیں ہے فلان جگہ کا کنکر ہو کہیں سے بھی لے سکتے ہیں اور وہاں پہنچنے کے بعد جمرات کی طرف کیسے کنکر ماریں گے ہم دیکھتے ہیں اللہ کی رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے مارا کہ جس کے اندر مکہ ان کے لیپ سائٹ پہ تھا اور مزدلفہ ان کے دائے طرف تھا تو اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے اللہ اکبر کہہ کر مارا ایک ایک کنکر سنگل ون بائی ون لے کر اللہ اکبر صرف اللہ اکبر ہے یہاں بسم اللہ ہی اللہ اکبر نہیں ہے وہاں پہ تواف شروع کرتے ہیں تو بسم اللہ ہی اللہ اکبر کہتے ہیں وہاں بھی سات ہے سات راؤنڈ سے ایک تواف ہوتا ہے یہاں پہ سات کنکر پھیکنا ہے ایک ایک شخص کے لیے تو اللہ اکبر کچھ لوگ کہتے ہیں خاص طریقہ ہے پکڑنے کا اس طرح سے پکڑو بہت سی کمپلیکٹر طریقہ بتاتے ہیں لیکن ایسے کوئی طریقے کی دلیل نہیں ملتی تو آپ جیسے پکڑنا چاہتے ہیں پکڑیئے اگر ایسا ممکن ہو جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے تھے وہاں ہو سکتے ہو کوئی مسئلہ نہیں نہیں ہو تو کہیں سے بھی کنکر ماری کوئی حرج نہیں ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اتنے اتنے فیٹ دور ہونا چاہیے ایسی کوئی دلیل نہیں ہے کوئی مشکل نہیں ہے آپ جمرات کو کنکر ماریے ساتھ ساتوں کے ساتھ ایک ساتھ میں فیک دیئے تو ایک ہی کاؤنٹ ہوگا اسی لئے ون بی ون ہی کرنا ہے شارٹ کٹ کرنے کی کوشش مت کرئیے یہاں عبادت کے لئے آئے ہیں آپ اور یہ جو جمرات کو کنکر مارتے ہیں بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں جیسے کہ شیطان ہے کہ شیطان کو کنکر مار رہے ہیں اور یہاں پر ایک طرح کا لوگوں میں جیسے کہ گصہ آجاتا ہے ایک طرح سے لوگوں کو جیسے لگتا ہے کہ اسے شیطان خود ان کے سامنے آگیا ہے اور ایک طرح کا گصہ اور جوش لوگوں میں دکھنا لگتا ہے اس کی کوئی دلیل نہیں ملتی ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سائے لوگ اس میں جو بلکل گصے میں آجاتے ہیں یہاں تکا کے اپنے چپل اور جوتے نکال کے فیکنے لگتے ہیں تو یہ غلط بات ہے کیوں غلط ہے؟ کیونکہ جو پھیکنے کہا گیا ہے کنکر پھیکنے کہا گیا ہے آپ جمرات پر کنکر ماریے اور یہاں پر اپنے جذبے پر کنٹرول رکھیں یہ بھی کہ عبادت کا عمل ہے ہم دیکھتے ہیں کہ کئی چیزوں میں جو عبادت ہوتی ہے جیسے ہم سر کو اللہ کے سامنے سجدے میں جھکاتے ہیں اب اللہ تعالیٰ کے لیے اس پٹیکل جگہ پر کنکر مارنا ہے اور یہ چیز میں بھی ایک انسان دلی طور پر پاک ہوتا ہے کئی اپنی غلط چیزوں کو وہ کنکر جیسے مار رہا ہے اور جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے حکموں کو پورا کرنے تیار ہو رہا ہے ایک طرح پاکیزگی پیدا ہوتی ہے تو اس میں یہ جو مٹیرل بدلنا یہ نہیں آلاوڈ ہے کیا مٹیرل ہے؟ کنکر ہے اس کے نجوتے چپل کی کوئی گنجائش نہیں ہے میں ایک مثال دیتا ہوں ہم لوگ عید الادھا میں جو جانور کی قربانی ہے وہی قربانی نہیں دے سکتے اب کوئی اگر کہے کہ آج کل لوگ مرگی زیادہ پسند کرتے ہیں میں فلاں جانور کی جگہ مرگی زباہ کرنا شروع کر دوں گا جسے لوگ بقریت کہتے ہیں عید الادھا میں تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس بات کی کوئی دلیل نہیں ہے مٹیرل بدل گیا تو مٹیرل بدلنا آلاوڈ نہیں ہے جو مٹیرل ثابت ہے وہی ہونا چاہیے تو یہاں جو کنکر کی سائز بھی سپیسیفائیڈ ہے وہی ہمیں استعمال کرنا چاہیے اور اس میں ایک اور چیز جو آلاوڈ ہے مان لیجئے کوئی بہت بزرگ آپ کے ساتھ ہے یا پریگنٹ بیوی ہے اور وہ خود یہاں نہیں آسکتی کچھ خطرہ جیسے محسوس ہو رہا ہے تو آپ اس کی طرف سے بھی آ کر کے اللہ حکبر کہہ کے ساتھ کنکر مار سکتے ہیں تو اس کے اندر پہلے خود کی طرف سے ماریں گے پھر جو بزرگ ہیں یا جنہوں نے آپ کو وکیل بنایا ڈیلیگیٹ کیا آپ ان کی طرف سے ماریں گے نیت کافی ہے اس چیز کے لئے اگر یہاں رش زیادہ ہو آپ بعد میں آسکتے ہیں اگر آپ کے ایڑیا کا ٹائم فکسٹ ہے وہ ٹائم کے حساب سے آنا ہے وہ کریے تو اس میں فلیکسبلٹی ہے جیسے کہ ہم نے حدیث دیکھی اف الولا حرج کرو کوئی حرج نہیں ہے ترتیب آگے پیچھے ہو جائے کوئی حرج نہیں ہے انشاءاللہ تو جمرات کو کنکر ماننے کے مطالق دو اور مستیکس ہے کچھ لوگ سبحان اللہ کہنے لگتے ہیں وہ بھی ثابت نہیں ہیں کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سادہ کنکر نہیں مار سکتے ہیں اس کو پانی سے دھوکے لانا پڑے گا اس کی کوئی دلیل نہیں کوئی بھی نارمل آرڈرنیری سٹون لے سکتے ہیں وہ پتھر سے کنکر مار سکتے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے انشاءاللہ تو یہ ہم نے دیکھا یہ ہے دس ذلحجہ کا ایک کام جمرات کو کنکر مارنا قربانی کے مطالق ہم ڈیٹیل دیکھ چکے ہیں اس میں کچھ لوگ یہ گلتی کرتے ہیں سمجھتے ہیں کہ ہم گاؤں میں قربانی کرا لیں گے وہ یہاں کافی ہو جائے گی ہم دیکھتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا کہ کل فجاجی مکہ تا طریق و مرحرن اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہر تو ہا ہونا میں نے یہاں پہ قربانی کی پورا پہ پورا منا قربانی کی جگہ ہے پورے پورے مکہ کی گلین قربانی کی جگہ ہے تو یہ ایریا سپیسیفائیڈ ہے اس میں گاؤں میں قربانی نہیں ہو سکتی وہ نافرمانی ہو جائے گی وہ غلط کام ہو جائے گا کچھ لوگ یہ کہتے ہیں اتنے روپیے چیارٹی میں دے دو صدقے میں دے دو یہ بھی مٹیریل بدل گیا تو جیسے آپ دیکھئے کہ عدل ادھا کے اندر اکول کہا ہے کہ میں قربانی نہیں کروں گا پیسے دے دوں گا تو قبول ہوگا کیا صدقہ صدقہ ہے صدقہ کیجئے اچھی چیز ہے الحمدللہ لیکن یہ مقام جو ہے قربانی کا ہے یہاں قربانی کرنی ہے اللہ تعالیٰ کو پسند ہے کہ یہ قربانی ہم خالص اللہ کے لئے کریں جو جان کو اللہ تعالیٰ نے دی وہ اللہ تعالیٰ کے لئے حلال کر کے جو حلال روزی اور رزق کے طور پر استعمال کرنے اللہ تعالیٰ انجازت دی ہے تو وہ قربانی کا ایک مقصد ہے جیسے اس کے بہت سارے حکمتیں ہیں وہ ہم پھر کبھی دیکھ سکتے ہیں انشاءاللہ اس کے بعد میں تیسری چیز جو کریں گے وہ ہے بال کو شیف کرنا امید کرتا ہوں کہ آپ کو حدیث یاد ہوگی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تین بار دعا کی اس شخص کے لئے جو بال شیف کرے اور ایک بار آخر میں تھوڑی دعا کی ان کے لئے جنہوں نے بال کو قصر کیا یعنی کہ ٹرم کیا جینا مرنا اللہ کے لئے ہے اللہ کے حکموں کے مطابق ہے بال کیا چیز ہے بالوں کی قربانی امید کرتا ہوں کہ آپ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے لئے دینے تو یار رہیں گے انشاءاللہ اب یہاں پر جب آپ یہ تین چیز کر چکے تو آپ کے اوپر ساری احرام کے رسٹرکشنز اٹ گئے ہیں سوائے ایک کے واضح حدیث آپ کو بتا دوں اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم نے جمرات کو کنکر مار لیے تو تم اس کے بعد حلال ہو جاؤں گے مطلب تم اس کے بعد اپنے بالوں کو حلق کر کے اپنے احرام کو اتار سکتے ہو ساری وہ چیزیں جو حرام تھی وہ سب حلال ہو گیا سوائے اللہ النساء سوائے تمہارے بیویوں کے مطلب صرف بیویوں کے ساتھ تعلقات حلال نہیں ہیں جو احرام کے اندر سب پابندیاں تھی نا سب پابندیاں اٹ گئی صرف ایک پابندی نہیں اٹھی وہ ہے بیویوں سے تعلقات باقی کپڑے آپ اتار سکتے ہیں ناکھن کٹ کر سکتے ہیں شیف کر سکتے ہیں یہ سب ہو گیا اللہ النساء سوائے تمہارے بیویوں کے یہ حدیث ابودعود میں ہے اور صحیح سنت سے ہے تو اب ساری پابندیاں اٹ گئی ہیں احرام سے باہر نکل آئے ہیں اب آخری کام باقی ہے وہ ہے تواف الافادہ اور تواف الافادہ یہ ایک ایسا تواف ہے جو اس حج کے اندر آپ سمجھ لیجئے ایک سب سے مشکل تواف ہوگا کیوں؟ کیونکہ سارے کے سارے لوگ تواف الافادہ کرنے وہاں پہنچتے ہیں ایک بہت ہی بڑا کراؤڈ ہوتا ہے جو تواف الافادہ کرنے وہاں حاضر ہوتا ہے تواف میں سات راؤنڈز جیسے کہ نارمل ہے لیکن اس تواف اور اس تواف میں صرف دو فرق ہیں پہلا فرق یہ ہے کہ ابھی آپ کو اپنا کندھا کھلنا نہیں ہے کیونکہ ضروری نہیں کہ آپ احرام میں رہیں گے اگر احرام میں ہے بھی تو بھی آپ کو اپنا کندھا کھلنا نہیں ہے اس تواف میں دوسری چیز اس تواف میں رمل نہیں ہے باقی تواف کے جو سات راؤنڈز جس طرح سے شروعنا آپ نے کیے تھے اسی طرح سے ابھی پھر سے کرنا ہے انشاءاللہ اور کیا کرنا ہے جیسے کہ مصنف عبدالرزاق میں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کا قول ہے الا کلی سب ان رکتان ہر ساتھ کے لیے دو رکتیں ہیں تو وہ دو رکتیں پڑھنی ہیں جو تواف کے بعد کی دو رکاتیں ہیں اس کے بعد میں صفہ اور مروہ کی طرف جانا ہے صفہ مروہ میں جیسے آپ نے عمرہ کے دوران کیا تھا ویسے ہی کرنا ہے انشاءاللہ تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں تواف کرنا ہے دو رکات نماز پڑھنی ہے اور اس کے بعد انشاءاللہ صفہ مروہ کے ساتھ راؤنڈز جس طرح سے آپ نے عمرہ کے وقت پر کیے تھے اسی طرح سے آپ کو فر سے کرنا ہے انشاءاللہ صرف ایک فرق ہوگا کہ یہاں پر کراؤڈ بہت زیادہ ہوتا ہے اس کے اندر کراؤڈ زیادہ ہونے کی ویعا سے سلو سلو آہستہ آہستہ سٹپس سے گزرنا ہوگا اتمنان سے کرنا ہوگا اور جتنے مشکل ہوتی ایک انسان کو کوئی فری میں نہیں ہوتی اللہ تعالیٰ اس کا عجر اور اس کا بدلہ دے گا انشاءاللہ توافل افادہ کے تعلق سے اس کا جو دن ہے وہ دس تاریخ ہے لیکن اگر آپ کو ایسا لگ رہا ہے بہت زیادہ مشکل ہے میں نہیں کر پاؤں گا یا آپ تو جوان ہو اگر آپ کر پاؤں گے آپ کے گھر کے لوگ ایسے ہیں جو بزرگ ہیں یا کوئی پریگننٹ بیوی ہے یا مشکل ہے کوئی چیز اور ہم لوگ نہیں کر پائیں گے گیارہ تاریخ کو کر لیجے بارہ کو کر لیجے کوئی حرج نہیں ہے دن میں جا کر گیارہ کو کر کے آسکتے ہیں بارہ کو کر کے آسکتے ہیں تیرہ کو کر کے آسکتے ہیں لیکن ایک حدیث کی مطابق ایک پابندی آتی ہے جس تعلق سے علماء میں اختلاف ہے کچھ علماء کہتے ہیں کہ یہ مسئلہ ثابت شدہ نہیں ہے کچھ کہتے ہیں کہ ہے ایک حدیث ہمیں ملتی ہے میں بتا دیتا ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر شام ہو جائے دستارک کی اور تم نے تواف نہیں کیا ہو صرف تم خرومن تم واپس احرام کے حالت میں ہو جاتے ہو جیسے تم احرام کے حالت میں تھے جمرات کو کن کر ماننے سے پہلے ویسے احرام کے حالت میں ہو جاتے ہو یہاں تک آکے تواف کر لو اس حدیث کے مطابق کچھ علماء نے اس کے مطابق فتوہ دیا ہے لیکن یہ بہت مائنورٹی اپنین ہے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ یہ حدیث بھی موجود ہے ہم آگے بڑھتے ہیں کہ یہاں پہ اگر آپ نے دستارک کو نہ کیا ہو تینشن مت لیجئے گیارہ کو کر لیجئے بارہ کو کر لیجئے تیرہ کو کر لیجئے کوئی مسئلہ نہیں انشاءاللہ اس کے بعد آپ کی رات گزرے گی منا میں لیکن آگے کی چیزیں انشاءاللہ ہم اگلے اپیسوٹ میں دیکھیں گے